بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم ایک اہم خواب کی تعبیر بیان کریں گے اگر خواب کے اندر کوئی صورت الزحا کی تلاوت کرتا ہے یا صورت علم نشرح کی تلاوت کرتا ہے اب تلاوت کرتا ہے پوری صورت کی یا آدھی صورت کی یا کسی سے سنتا ہے یا صورت علم نشرح کو لکھتا ہے یا صورت الزحا کو لکھتا ہے یا کسی سے ایک آیت سنتا ہے ان سب کی تعبیریں کیا یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تو اس لیے آج ان دونوں کی تعبیر بیان کی جائے گی حضرت ابن سری رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر خواب میں کوئی سورة الزحا کی تلاوت کرتا ہے دلیل ہے کہ سائلوں کو کچھ دے گا سوال کرنے والے لوگوں کو مال عطا کرے گا ان کو مال دے گا اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب خواب غریبوں سے پیار کرے گا غریبوں سے پیار کرنے والا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر سورة الزحا پڑھتا ہے اس کے چہرے کے اوپر نورانیت آئے گی اس کے چہرے پر نورانیت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سورت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کرے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرے اور اگر یہ پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی عدور فرما دیں گے اور صاحب خواب کو چاہیے کسی سائل کو جڑکے نہیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے یہ مال کو خرچ بھی کیا کرے اگر چلتے ہیں کہ اگر صورت علم نشرح کی تلاوت کرتا ہے پھر کیا تعبیر ہے ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ صورت علم نشرح پڑھتا ہے سنتا ہے یا کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیں گے اس کی مشکلیں اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بند دروازے اس پر کھل جائیں گے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دروازے کھول دیں گے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں جہان کی نعمتیں پائے گا صاحب خواب دونوں جہان کی نعمتیں پائے گا اور اگر یہ علم حاصل کر رہا ہے علوم حاصل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان علوم کے اندر اس کے سینے کو کھول دیں گے علم نہ شرحلہ کا صدر ہے اللہ اس کے سینے کو بھی کھول دیں گے اور اللہ اس کو وہ علوم کی گہرائیاں آتا فرمائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبہ کو بھی بلند فرما دیں گے اس کے مقام و مرتبہ میں مزید بلندی آتا فرمائیں گے اور آخری چیز اگر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے کوئی غم میں مبتلا ہے ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت اس کو چھٹکار آتا فرما دیں مطلب کیا اس پر تنگیاں ہیں تو تنگیاں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اس پر آسانیاں پیدا فرما دیں گے آخری بات فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اس کو چاہیے کہ اپنے جو فارغ وقعات ہیں اس کے اندر بھی اللہ کے عبادت کسرت کے ساتھ کرے ذکر اللہ بھی کسرت کے ساتھ کرے تاکہ اس کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتیں آ جائیں ان سنتوں پر مکمل عامل پیرا ہو جائیں اور آپ بھی اگر اپنے خواب کے بارے میں پریشان ہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا خواب کمنٹس کے اندر لکھیں آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی لیکن شرط یہ ہے آپ خواب اردو میں لکھیں اپنا علاقہ لکھیں اپنا نام لکھیں اور یہ بتائیں کہ شادی شودہ ہے یا غیر شادی شودہ وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وظیفہ بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اگر کسی شریح مسئلہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شریع مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے